اسلام علیکم پیارے دوستو جوکیفر کے ساتھ خوش آمدید میں ہوں آپ کا دوست عصیب دوستو آج ہم بات کریں گے سلائی مشینوں کے بارے میں کہ اس کے چار سیٹنگ ایسی سیٹنگ ہیں جو مین کومن ہیں اور انہی کو مدد نظر رکھتے ہوئے تمام کاریگر ان کی سیٹنگ کرتے ہیں ان کو رپیر کرتے ہیں دوستو ان سے اعتماس ہے کہ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے چاروں کی چاروں سیٹنگ میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ نے دیکھنی ہے اور انشاءاللہ چیٹ ہوگا دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں شیٹل کی ٹائمنگ کے بارے میں جو ٹائمنگ ہوتی ہے شیٹل کی ٹائمنگ ہوتے ہے شیٹل کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد ہم باقی تین چار چیزیں جوiction کے بارے میں بات کریں شیٹل اور شیٹل ٹیک جو کولی ہے اس کے یہ کنبینیشن کو یہ Esse اس کے بارے میں بات کرتی ہے چاڑک ہون تیس ہے یہ اس کو سیٹل ٹیک بولتے ہیں یہ چٹل کی کولی کو ہم نے اوپر کی طرف رکھ کے اس کو لگا کے ہم نے ٹائٹ کر دینا ہے اور دوستوں سے گزار شاہ کے ویڈیو کو مکمل دیکھنی ہے اور لائک اور کمنٹ ضرور کرنا ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہیں تو چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف اور آگے بڑھتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں یہ ہم نے چٹل ٹیک لگائیں گے چٹل ٹیک کو آپ نے اس طرح لگانا ہے کہ یہ ڈیلی نہ رہ جائے کبھی بھی دیلی نہیں رہنی چاہئے یہ دیکھیں اس کو فل ٹائٹ کرنا ہے اپنے سکرو کو اور ڈیلا نی ہونا چاہیے یہاں پہ ہمارا شٹل فری ہے شٹل فری ہنے کے بعد ہم نے اس کے یہاں پہ کولی فٹ ہوگئی ہے اوپر کی طرف شٹل ٹیک کے بعد اب ہم نے گز کی ہائٹ کی ایڈجسمنٹ کرنی ہے یہ گز کی ہائٹ ہے یہاں سے ہم نے کھولنا ہے ہے اس کو اور یہ گز کو فل نیچہ کر لینا ہے ہم نے یہ دیکھیں ہٹلا ک liہا ہے اس سے ہوئی کا سراغ ہے وہ ٹا بائیک چاہیئے نیچے کی طرف Be Interferion کم determin takiego İsteroku پوری이라 نیچے کی طرف آنا چاہش دیکھیں یہاں اس میں پر سمچ ہے جا ہافہ لو تکک پانی عطا ہدا کیسے ہیں ہم نظر ب jede شارہ میں دیکھیں آپک کل کریں گے گز لے گز لی اپنا ہوا کن کریں گے 分 şey کہ سوئی کا آف سوراک جو نظر آئے یہ دیکھیں یہاں پہ فل نظر آ رہا ہے یہ ہم اس کو تھوڑا سوپر کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آف نظر آ رہا ہے تو یہ اس کی گز کی ہائٹ کی ٹائمنگ ہے اس کو ہم نے سیٹ کرنے کے بعد پھر شٹل کی ٹائمنگ کرنی ہے اس کے گز کا سکرو جو یہ والا ہے اس کو آپ نے پروپرلی طور پہ اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہے لیلہ نہیں چھوڑنا لیلہ چھوڑیں گے تو یہ کھل کے آپ کی ٹائمنگ ساری خراب ہو سکتی ہے اب یہاں سے ہم نے شٹل کی جو ٹائمنگ ہے سوئی کے اور ٹانکہ اٹھانے کی وہ سیٹنگ ہم نے یہاں سے سیٹ کرنی ہے تو دوستوں کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں یہ دیکھیں دوستوں کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو ایسے اس لیگی ہے ہم کیسی لگی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو زوم کر دیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ آپ کو کلیر لی نظر آسکے یہ تھوڑا سا ہی در سے یہ دیکھیں یہاں پہ سوئی اوپر آرہی ہے یہ دیکھیں سوئی اوپر آرہی ہے اور اس کی نوک جو سوئی کے سراغ سے اوپر جو کٹ ہے ڈاؤن جگہ ہے دلواندہ جگہ وہاں سے یہ نوک اس کی گزرنی ہے یہ دیکھیں یہاں سے سوئی بھی اوپر آرہی ہے سوئی نیچے جانے کے وقت آپ اٹھائیں گے تو آپ کی مشین خراب کرے گی اور یہاں سے جو پلے ہے اس کی یہ ہم نے اس کی کنٹرول کرنی ہے یہ دیکھیں یہ پلے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی اس کے ساتھ ٹکراتی ہو سوئی کے ساتھ نوک اگر سوئی کے ساتھ نوک سوئی کے ساتھ ٹکرائے گی تو یہ پھر آپ کا مشین کا مسئلہ ہو جائے گا کہ آپ سوئی بار بار ٹوٹے گی اور نوک خراب ہو جائے گی چٹل کی آپ داگہ توٹی رہے گی مشین اس کو بلکل بے ملومہ سا نارمل سا بلکل نارمل سا اس میں پلے ہونی چاہیے زیادہ پلے نہیں ہونی چاہیے اور ٹانکہ یہاں سے اٹھانا چاہیے آپ نے چٹل کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دینا ہے چٹل کا کوئی بھی سکرو آپ نے ڈیلا نہیں چھوڑنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اس کی اڈجسٹمنٹ ہے ہمیں اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں اس کو گماں بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے یہ اس طرح یہ ٹانکہ اٹھاتی ہے یہاں سے اور یہ اس کی جینمنٹ فٹنگ ہوتی ہے ہم نے اس کے سکروز کو ٹائٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ غور سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے سکروز کو ٹائٹ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی نیڈل پلیٹ اور دندال لگا دینا ہے پہلے ہم دندال لگائیں گے بعد میں اس کی نیڈل پلیٹ لگائیں گے آپ نے گز کی پلے کو بھی چک کر لینا ہے کہ گز میں پلے نہ ہو گاز میں پلے ہوگی تو پھر آپ کا جو نیا شٹل آگر آپ ڈالیں گے تو پھر وہ بھی خراب ہو جائے گا گاز میں پلے نہیں ہونی چاہیے ٹاپ کرے گی موٹے کپڑے پر ٹاپ کرتی ہے گاز کی اندر پلے ہونے کی وجہ سے مشین اس کی نیڈل پلیٹ اور دندار لگاتے ہیں آپ کی ٹیمنگ مکمل ہوگی ہے اس کے بعد نیڈل پلیٹ اور دندار لگا گے بھوٹ گا گیا آپ سلائی چک کر سکتے ہیں آپ کی مشین یہ ون سلائی کرے گی انا ٹاپ نہیں کرے گی اور وہ آگر آپ کی یقین ٹھیک ہے تو آپ کی مشین کا مختصہ ہے وہ نہیں آئے گا دانا دیتی ہے اگر آپ کی زندگی falei ٹھیک ہے اور جو ایرین پلیٹ فی اشترین ٹھیک ہے اس کے باوجود بھی دانا دیتی ہے تو کیم کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے آپ نے کام کی وجہ ہوتی ہے کیم کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے وہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کیمEtصل اس کے سامنے آپ کو دور اور نظر آ رہے ہوں گے یہ ان کے درمیان دو پیچ ہوتے ہیں ایک یہ پیچ ہے یہ پیچ دو بڑے پیچ ہوتے ہیں جو کہ دندالوں کو آگے پیچھے پورا بیلنس کرنے میں کام کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کا فوٹو اتار لینا ہے لہا کہ آپ کو اچھی طرح سے نظر آ سکے جس اس کرو کو تھوڑا سا بیلا کریں اور پہ پورٹو اتار لیں آسانی سے اب دیکھیں نیڈل سوئی کو نیچے آپ نے لے کے جانا ہے نیچے لے کے جانا سوئی کو اور دیکھنا ہے کہ دندال پورے بیٹھ رہے ہیں جب سوئی کی نوک یہ دیکھیں سوئی کی نوک اندر جا رہی ہو اور دندال بھی بیٹھ گئے ہیں پورے اور جب اتنی سوئی اندر چلی جائے مطلب کہ دندال باہر نہیں ہو چاہیے آپ نے اس طرح آتھ لگا کے دیکھیں دندال باہر نہیں ہونے چاہیے اور اس طرح یہ ایسے ورک کریں گے یہ دیکھیں یہ اوپر آگی سوئی دندال پل اوپر اور جب یہ نیچے جا رہی ہے جب یہ سراغ کے اندر چلی جائے گی تو سراغ کے اندر یہ ممولی سے مطلب کہ ممولی سے ایسے آتھ لگائیں کہ ٹچ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ باہر ہوں گے تو پھر آپ کی ٹائمیں خراب ہوگی وہ آپ نے یہ دو پیچ ہیں ان کو ڈیلا کرنا ہے اور اگر آپ کے د دندال اوپر ہیں تو ان کو ڈیلا کر کے آپ نے ویل کو اپنی طرف تھوڑا سا اس طرف گمانا ہے اور یہ نیچے کی طرف چلے جائے گی یہ آسان سی ٹائمیں گے اس کی یہاں سے آپ نے یہ دو سکرو ہیں بس یہ کیم کے یہ راڈ کے درمیان جو اس کا یہ کیم کا حصہ ہے اس کے اوپر جو دو مین سکرو لگے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ دو مین سکرو لگے ہوئے ہیں ان سے یہ ٹائمیں ہوتی ہے ان کی آپ نے آپ کے یہ دیکھیں یہ اس کے دندال بہترین فٹ ہے میں نے آپ کو دکھانے کے لیے یہ بتایا کہ پہلے فٹ کر دی ہے تاکہ آپ کو مشکل پیش نہ ہے یہ دیکھیں یہ اس کے سوئی اندر چلی گئی ہے اور دندال دیکھیں یہ دیکھیں کیمرہ بلکل یہ دیکھیں دندال نظر نہیں آرہے ہیں بلکل ہی نظر نہیں آرہے ہیں تو یہ اوپر سے تو ایسے نظر آئیں گی سائیڈ سے نظر نہیں آنے چاہیے مطالب کہ ایسے بلکل باہر نہ ہوں نیڈل پلیٹ کے تو یہ دیکھیں یہ جیسے ہی نیڈل سوئی کے اندر بیٹھے اور ویسے ہی دندال بیٹھ جائیں تو یہ جو کہ یہ پرفیکٹ ٹائمیں ہے اس سے آپ کی جو کہ سلائی مشین ہے وہ بہترین کی اوپر آتا ہے کہ ہمارے دوستوں کا جو پش ہے وہ نہ ہی سے نکلتا ہے اور نہ ہی سے ان سے اس کو لگایا جاتا ہے وہ جیم ہو جاتا ہے یا وہ خراب ہو جاتا ہے تو ہم نے نیا بوش لگانا ہے اور پرانے کو کیسے نکالنا ہے یہ میں آپ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے سکرو لینا ہے ایک سکرو لینا ہے اس طرح کا یا کوئی بھی سکرو گول ہو سائیڈ سائیڈوں سے وہ آپ نے لینا ہے وہ آپ نے چیک کر لینا ہے کہ اس کے اندر فری نہ ہو مطلب کہ کھلکنا نہ ہو ایسے ایسے کبھی سٹ لگے کبھی ایسے کبھی ایسے یہ اس کے برابر ہو تقریب بنا تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے وہ اس میں رکھنا ہے وہ آپ نے اس طرح اس میں رکھنا ہے جیسے یہ میں نے رکھا ہے اور اوپر سے کسی سکرو ڈرائیور کے ساتھ یا گاز کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ آپ نے اس کو تھوڑی کے ساتھ اس کو نیچے نکال لینا ہے یہ دیکھنا ہے یہ آپ نے اوپر سے تھوڑی سی ایسا 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 چوٹ لگانے کے بعد یہ آپ کو آپ نیچے نکال سکیں گے اس کو میرے پاس ایک اینڈ ہے اس کے ایک اینڈ میں کیمرہ ہے تو آپ کے میں آپ کو یہ یہی طریقہ ہے اس کو نکال کے دکھا دیتا ہوں اس کو مطلب کہ آپ نے تھوڑا سے اس کو چوٹ لگانی ہے چوٹ لگانے کے سے یہ باہر نکل جائے گا پہلے ہم نے اس کو ایسا ڈالتے ہیں اور پھر اس کو ایسا طرح یہ دیکھیں یہ تھوڑی تھوڑی ہم چوٹ لگانے کے یہ نیچے کلتا جائے گا یہ دیکھیں یہ نیچے جا رہا ہے ہم نے اسی طرح باہر نکال لیا یہ دیکھیں یہ باہر نکال لیا ہم نے اور اس کو بھی گاز کو بھی باہر نکال لینا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہمارا رہ کیا گیا ہے ہم نے کرنا کیا ہے اس کا جو مین پرفضہ وہ آپ نے کیا دیکھنا ہے بچ کو دیکھنا ہے گاز کے اندر پہلے ڈال کے آپ نے اس میں پہلے پلے تو نہیں ہے اگر اس میں پہلے پلے ہوگی تو پھر آپ کا یہ جو مسئلہ ہے وہ آگ نہیں ہوگا آپ نے پلے کو پہلے کسے چیک کرنا ہے اس طرح بچ کو آپ نے اس کے اندر لگا دینا ہے اور اس کو حلاء چیک کر لینا ہے کہ آپ کے بچ کے اندر پلے تو نہیں اگر پلے ہے تو آپ نے اس کی جو پلے ہے وہ آپ نے پلے والا بچ نہیں ڈالنا آپ نے بغیر پلے کے جو بچ ہے وہ ڈالنا ہے آپ نے لیتے وقت نیا لیتے وقت آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر پلے نہیں ہونی چاہیے پھر آپ نے سمپلی سا اس کو ادھر رکھنا ہے ایسے یہ جو اس کی کالر والی سائیڈ ہے جو گول سائیڈ ہے تھوڑی سی دلواندار یہ آپ میں نیچے کی طرف رکھنی ہے اور جو بلکل سیدھی ہے وہ یہ آپ نے اوپر کی طرف رکھنی ہے اس کو آج کے ساتھ اس کے اندر اچھی طرح سے فٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر وہی سکرو جو آپ نے جس سے نکالا ہے اس کو اوپر رکھے اور گز کے ساتھ پیار سے آرام آرام سے آپ نے اس کے اندر چوڑ لگانی ہے یہ دیکھیں بہت ہی پیار تھے زور سے نہیں اس کو سکتی کے ساتھ پیش نہیں آنا اس سے اگر سکتی کے ساتھ آپ پیش آئیں گے تو یہ خرابی کرے گا جیم ہو جائے گا دیکھیں یہ ہم نے لگا دیا ہے اب ہم نے اس کا سکرو بھی نکال لینا ہے اور یہ سارا نکال لینا ہے پھر ہم نے اس کے اندر گز لگا کے دیکھنا ہے کہ یہ گز جیم تو نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا گز بالکل فری ہے ہم نے اسی طریقے سے اگر لگائیں گے تو آپ کا گز کبھی بھی جیم نہیں ہوگا بیلترین فٹنگ آئے گی اور اگر آپ اس کے ساتھ زبردستی کریں گے تو یہ آپ کے ساتھ زبردستی کرے گا یہ جیم ہو جائے گا یہ کبھی بھی اچھی طرح سے فٹنگ نہیں آئے گی اس کی یہ دیکھیں یہ بالکل فٹنگ آگئی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ راڈ کو نیچے کر لینا ہے راڈ کو نیچے کر لینا ہے یہ جو راڈ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے لنک راڈ ہم اس کو کہتے ہیں اور اس سے تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے دو ڈائی ایم ایم کا فیصلہ ہونا چاہیے دو ڈائی ایم ایم کا بوش کا اور اس کا تو تاکہ آپ کی جو بریکٹ اس کے اندر لگتی ہے یہ والی بریکٹ ہے یہ یہ والی بریکٹ ہے یہ ٹکرائے نا یہ دیکھیں ادھر اس کو ہم ادھر لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کو اپر ٹکرائے نا بس اس کا اپنے خیال رکھنا ہے یہ بوش تھوڑا ہم نے زیادہ نیچے کر دیا لیکن یہ مطلب کہ چلے گا یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اس کو تو یہ چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہے اور آپ کا گز بوش کی جو سیٹنگ ہے وہ یہاں پر مکمل ہوتی ہے اور اس کی جو ٹائمنگ ہے گز کے ہائٹ کی ٹائمنگ ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ہائٹ کی ٹائمنگ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سوئی کا جو سراخ ہے وہ شٹل سے باہر آنا ہاف نظر آنا چاہیے سوئی کا جو سراخ ہے وہ شٹل سے ہاف نظر آنا چاہیے یہ یہاں سے دیکھا جاتا ہوں سیدھے سیدھے فٹنگ کرنے سے پہلے یہ دیکھیں آپ کا ٹائم بچے آپ نے فل سوئی کو اپر لگانا ہے اور لینک کو سیدھا نیچے رکھنا ہے سیدھا نیچے رکھنے کے بعد یہاں سے جب سوئی کا جو یہاں سے یہ سراخ ہے جنا ہاف نظر آئے تو آپ نے یہاں سے گز کو ٹائٹ کر دینا تو آپ کی مشین کی ٹائمنگ بہترین فٹنگ ہو جائے گی کیونکہ یہ شوٹلی میں نے اس لیہی بتایا کہ اس کے اوپر میں نے ہائٹ کے اوپر پہلے بھی دو چار ویڈیو بنا چکا ہوں تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اوکے لکھ کے بیجیں تاکہ آپ کو بھائی کو فیڈبیک ملے تاکہ پتا چلے کہ آپ بھائیوں کو ویڈیو پسند آئی ہے بچ لگانے کا یہ بہترین طریقہ ہے آپ نے ایک اچھا سا سکرو لینا ہے یہ اس سے اس سے بڑھا نہ ہو اور اس سے فریق نہ ہو کہ وہ آپ کے بشت کو خراب کر دے آپ نے دیمے دی میں اس کو چوٹ لگا کہ آپ نے اس کو سیٹنگ کر لینا ہے بشت نیا ڈال لینا ہے اور اب آپ مشین کو سپیڈ میں چلاتے ہیں تو آپ کی مشین بہت خر 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 کی آوازیں کرنے لگ جاتی ہے پر پر کی آوازیں مطلب کہ شرلاتے میں آتی ہے مطلب آپ کی مشین تباتی کی بعضacles دہتی ہے میں مطلب بہت شور کرتی ہے سمپل سا ہی بات میں بہت شور کرتی ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے جو بر кабرامر بنی پورا دیکھنا ہے آپ کی مشین جو محرسم کی پلےل وی Gilدہ کی آواز آئاس سپیڈ میں کرتی ہے وہ آپ کی مشین کے largest آز ختم ہو جائے گی بہرد Corporation سمپلی آپ نے بیک کور کھول لینا ہے بیک کور کھولنے کے بعد آپ نے مشین کے یہاں سے اس گراری کو پکڑ کے اوپر نیچے آپ نے زور سے چیک کرنا ہے کہ اس میں پلے تو نہیں ہے اس میں پلے ہوگی تو آپ کی مشین بہت آواز کرے گی سپیڈ میں اور گراریاں بھی جلدی خراب ہو جائیں گے آپ کا پمپ بھی خراب ہو جائے گا اس پلے کی وجہ سے وہ پمپ کو لگ لگ کے آپ کا پمپ کا جو فین ہے یہ دیکھیں یہ فین ہوتا ہے اس کے اندر یہ پنکھا ہوتا ہے یہاں پہ وہ شافٹ لگ لگ کے یہ شافٹ اس کو خراب کر دیتی ہے تو پمپ بھی آواز دیتا ہے اس کی وجہ سے تو آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے پلے اس کی کیسے ختم کرنی ہے تو آپ کو سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے اس گراری کے سکرو کو ڈیلا کر لینا دونوں کو آپ نے ان دونوں سکرو کو ڈیلا کرنے کے بعد شافٹ کو نیچے سے شافٹ کو نیچے سے آپ نے آتھ لگا کے اوپر کی طرف پھر ٹیک لگا کے رکھنی ہے اور اوپر والے پیٹ ٹائٹ کر دینے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو دبا کے رکھنا ہے اوپر والے گراری کے پیچ آپ نے ڈیلے کر کے یہ سمجھلو آپ کے پیچ ڈیلے ہو گئے ہیں ڈیلے کرنے کے بعد آپ نے اس کو آپ نے اس کو دبا کے رکھنا ہے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو دبا کے رکھنا ہے گراری کو اور اوپر والی جو گراری ہے ہے اس کو آپ نے نیچے کی طرف دبا کے رکھنا ہے اور اس کے پیج ٹائٹ کر دینے نہیں اور پھر آپ نے اس کو کھینچ کے ایسے سے چیک کرنا ہے کہ اس میں پلے اگر ذرا سی بھی پلے ہے تو آپ نے وہ ختم کرنی ہے بش کو آپ نے نہ نیچے والی بش کو آپ نے ٹیک لگانی ہے کوئی چیز تھوڑی کے ساتھ کوئی بھی ساتھ نہیں لگانی آپ نے نہ اوپر والے دبا دینا ہے تو سمپلی اس کو ایسے کر کے آپ نے پھر آپ نے دیکھنا ہے پمپ کو لگا کے اور اس کا سینٹر کرنا ہے آپ کے پمپ پمپ کا جب سینٹر ہو جائے گا تو آپ کا پمپ پہ یہ حواظ کرنا چھوڑ جائے گا اور آپ کی مشین سپیڈ میں عواز بھی چھوڑ جائے گی اور فرضی طور پر اگر آپ کی مشین اوپر سے نیچے کی طرف پلے پلے ختم ہو گیا لیکن یہ پھر اس طرف اس طرف یہ ایسے ایسے گھومنے لگئی ایسے ایسے اس میں پلے آ گئی ہے تو آپ نے یہ بھائی گراری کھول نہیں ہے مطلب کہ شافٹ میں مین شافٹ میں پلے آ گیا تو آپ نے یہ گراری کھول کے اس کو ساتھ میں ملا دینا ہے اور ٹائٹ کر دینا ہے آپ کے مشین بے آواز ہو جائے گی سکون سے چلے گی کوئی آواز نہیں ہوگی اس میں سمپلی جیسے پہلے چل رہی تھی یا سان بے آواز مشین ویسے چلے گی شور نہیں ہوگا نیکسٹ ویڈیو کے لیے میں سب بھائیوں سے جاتے چاہوں گا اگر بھائیوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اوکے لکھ کے بیجیں تاکہ آپ بھائیوں کو مجھے پتا چلے گے بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں اور